اسلام علیکم گریٹ نیوز میں خوش آمدید میں ہوں راشد اکرم سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی ہر لائنس پر وزیراعظم سے حضب وعدت اسلامی افغانستان کے راہنما اس ساتھ کریم خلیلی کی ملاقات ملاقات میں افغان امن عمل میں بیش رفت اور دو طرفہ تعلقات پر تبادے خیال کیا گیا اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ تجارت معیشت اور عوامی رابطوں سمیت دو طرفہ تعلقات مستحکم بنانا چاہتے ہیں مسلسل تصادم سے افغان عوام بری طرح متاثر ہوئے پاکستان افغانستان میں امن و استحقام چاہتا ہے افغان مسئلے کی جامعہ حل کے لیے بین الافغان مذاقراتی عمل آگے بڑھانا ناغذیر ہے پاکستان چاہتا ہے کہ مسئلے کے پرامن حل کے لیے تمام فریق مل کر کام کریں پرامن اور مستحکم افغانستان تجارت اور علاقائی رابطوں کے لیے نئی راہیں کھولے گا وزیراعظم عمران خان سے وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ تارک بشیر چیما کی ملاقات تارک بشیر چیما نے وزیراعظم کو ہاؤسنگ منسٹری کے تحت جاری متفرک منصوبوں کے حوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا وزیراعظم کے تفویز کرتا ہے اہداف کے مطابق وفاقی حکومت کے ملازمین کے لیے جاری منصوبوں پر پیش رفت کو وزیراعظم نے سراہا وزیراعظم نے کہا کہ عوام کے لیے ذاتی اور سستی رہائش کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے اور جاری منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کو یقین بنایا جائے راول پنڈی میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے چیرمن اغوان حزب وحدت اسلامی محمد قریم خلیلی کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر سمیت خطے میں امن و استحقام سے متعلق امور پر تبادے خیال کیا گیا ملاقات میں اغوان مفاہمتی عمل پر بھی بات چید ہوئی افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اس موقع پر انہوں نے مزید کہا کہ اغوانستان میں استحقام اور خوشحالی تمام ہمسائیوں کے لیے ضروری ہے مہد فاک فانڈی میں گیارہ سال انجینئر رہا آج بھی نواز شریف نے میرے بانویں ہزار روپے دینے ہیں بزرگ شہری برس پڑا حکومت نے پاکستان کی معاشی شاہر اگپر شب خون مارا غلط مردم شماری کو منظور کر کے حکومت عوام کو دہشت گرد بنانے کا راستہ ہموار نہ کرے سید مصطفیٰ قمال نے مردم شماری کے خلاف سگیارہ جنوی کو احتجاجی ریلی کا اعلان کر دیا پولیس کی ناقض تفتیش یا کچھ اور کراچی میں دہشت کی علامت سمجھ جانے والے لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ ایک اور مقدمے میں بھری عزیر بلوچ کے خلاف ختم ہونے والے مقدمات کی تعداد چار ہو گئی نو منتخم امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریب علف برداری چیئرمین پیبلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف علی زرداری کو بھی شرکت کی دعوت خاتون کے جان سے اور قابل اعتراض تصاویر حاصل کرنے کے لالچ میں آکے آئی ایس آئی کو حساس معلومات دینے کے الزام میں بھارتی شہری کو گرفتار کر لیا آرٹی سی آئی ڈی کے آفیسر کا بہت بڑا دعویٰ ووٹس ایپ کی پرائیویسی تنازی کے بعد سارفین میں ڈیجیٹل ہجرت کے جذبات میں شدت جب انہیں این آر او نہیں ملا تو لندن میں نواز شریف الطاف حسین بن گئے ووٹ کو عزت دینے کے لیے انہوں نے کتنی پٹیشنز دائر کہیں زرتاج گل ترکی میں مذہبی رہنما کو جنسی جرائے میں ایک ہزار سال قید کی سزا سنا دی گئی گریٹ نیوز سے پھر وقت اتنا ہی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے گریٹ نیوز اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں